اسلام علیکم ہسٹری آف انگلیش لٹریچر یعنی انگریزی عدب کی تاریخ ایسا لٹریچر جو انگلیش میں لکھا گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاو ڈیڈ انگلیش لینگویج بورن اوریجن آف انگلیش کیا ہے آئیے اس راست سے پردہ اٹھاتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انگلیش is a language of انگلیڈ اور انگلیڈ was a roman colony once یعنی رومن ایمپائر جو اپنے دور کی سوپر پاور تھی اس کا اس ریجن یعنی انگلیڈ پر قبضہ تھا تو before the birth of Christ گائیس جولیس سیزر نے 54 بی سی میں پہلا حملہ کیا اور 52 بی سی میں second attack کیا اس ریجن کو اس وقت بریٹن کہا جاتا تھا یا بریٹنی so بریٹن was inhabited by two tribes kelts and gales kelts کی زبان کلٹک اور gales کی لینگویج گیلک تھی ان ڈائیلیکٹس کو بریٹنز بی آر ای ٹی او این ایس بی کہا جاتا تھا اور اسی سے نام بریٹن وجود میں آیا ان دونوں ڈائیلیکٹس کو رومنز نے اپنی زبان سے ریپلیس کر دیا اور رومنز کی لینگویج تھی لیٹن اور آج جتنی بھی یوروپین لینگویجز ہیں خصوصا انگلیش اس کے الفابیٹس اے بی سی ایٹسٹرہ یہ رومن اورینٹڈ ہیں اس لئے ان کو رومن الفابیٹس بھی کہتے ہیں ایک ٹونٹی ایس سنچری کے ریناؤنڈ فلسفر ہیں مشل فوکو کیونکہ یہ فرنچ ورڈ ہے اس لئے ٹی کو پرونانس نہیں کریں گے تو مشل فوکو نے کہا that there is an intimate relationship between power and knowledge یعنی جس کی power اسی کی ہی زبان اور کلچر فروغ پائے گا as latin was the language of rulers so it propagated مثال کے طور پر ہمارے ہاں سب کانٹینینٹ میں سنسکرت غالب رہی کیونکہ rulers کی زبان سنسکرت تھی پھر پرشن غالب آئی کیونکہ مسلم rulers فارسی بولتے تھے اور پھر انگریزوں کے قبضہ کے بعد انگلیش official language بن گئی اور آج بھی انگلیش بولنا اور لکھنا فخر کی علامت سمجھی جاتی ہے so latin پھلی پھولی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بائبل اس وقت لیٹن زبان میں تھی اور اس کو کسی اور زبان میں 16 سنچری کے آخر تک ٹرانسلیٹ کرنا سخت گناہ تصور کیا جاتا رہا تو 54 بیسی سے لے کر 450 تک یعنی 400 سال تک لیٹن انفورس رہی لیکن 450 میں رومنز کمزور ہو گئے کچھ capital میں ان کے ایشیوز تھے اور وہ اس ریجن کو چھوڑ گئے اور ایز ای ریزلٹ بریٹن واس کانکرڈ بائی نیو ٹرائبز انگلز سیکسنز اور جوٹس جیسا کہ میپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سمندر پار جرمینک ٹرائبز ہیں انگلز اور سیکسنز جبکہ جوٹس جو ہیں یہ ڈینمارک سے بلونگ کرتے تھے سکینڈینیوین اورینٹڈ تھے آپ کو اوپر ہیڈرین وال بھی نظر آ رہی ہوگی یہ رومنز نے بنوائی تھی تاکہ پکٹس کے حملوں سے محفوظ رہا جائے اب یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقامی لوگوں نے یعنی کیلٹس اور گیلز نے رومنز کے جانے کے بعد خود انگلز اور سیکسنز کو دعوت دی ہو تاکہ پکٹس کے خلاف پنجہ آزمائی ممکن ہو بارحال انگلز سیکسنز اور جوٹس اب بریٹنز میں پہنچ چکے تھے اور یہاں سیٹل بھی ہو چکے تھے البتہ انگلز اور سیکسنز نے جوٹس کو یہاں سے نکال دیا تھا اور انگلز اور سیکسنز نے اس پورے ریجن کو سات حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی سیون کنگڈم آف انگلنڈ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں نورتھمریا مرسیا ایسٹ انگلیا ایسیکس کینٹ سسیکس اور ویسیکس یہ ویسیکس اکثر تھومس ہارڈی نے اپنے نوولز میں یوز کیا ہے یہ ورڈ تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آ گیا ہے اسی طرح اس میپ کو آپ دیکھیں یہاں پر جو ریڈ کلر کے اندر ہے ایریا یہ ہی انگلنڈ تھا ایڈ دیٹ ٹائم ان سکس ہنڈرڈ کے اراؤنڈ اور جو آپ کو بلو کلر میں لکھا وہ نظر آ رہا ہے پکٹس یہی ایریا بعد میں سکوٹ لینڈ گلائیا اور یہ جو بریٹنز لکھا ہوا ہے جس ایریا میں اس ایریا یہ بعد میں ویلز گلائیا ایکچولی شروع میں سارا بریٹنز آ پھر اینگلز اور سیکسنز نے انہیں نکال دیا یہ لوگ جا کر ویلز میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے تو انہوں نے اس ایریا کو نام بریٹن دے دیا اور پھر بعد میں یہ ویلز بن گیا اس طرح ایرلینڈ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے لیکن ایک وقت آیا جب یہ سارا کا سارا گریٹ بریٹن بنا اور پھر بعد میں یونائٹڈ کنگڈم بن گیا تو اب یہ تینوں جو آپ کے سامنے ٹرائبز تھے ان تینوں ٹرائبز کے ڈائیلیکٹز کے مرقب و مکسچر سے ایک نیا ڈائیلیکٹ جو پروان چڑھا وہ انگلش کلایا اور یہ انگلش بولنے والوں کی سرزمین انگلنڈ بن گئی لفظ انگلنڈ بزاتے خود بھی انگلز سے ہی نکلا ہے جیسے انگلز سے انگ اور لینڈ یعنی سرزمین یہ دو لفظ ملے انگل اور لینڈ تو انگلنڈ بن گیا تو انگلش ابتدا میں ایک ڈائیلیکٹ تھی and became a power and became a proper rich language after many years so in next episode we shall discuss we shall explore at length how a dialect gained the status of rich language what were the stages the ages dominant literary figures movements rulers and so on thanks for watching موسیقی 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 موسیقی